اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب میدہ حریت سے ہوں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں فارمیگیٹ میڈیسن کے بارے میں فارمیگیٹ میڈیسن کی اس مقصد کے لیے یوز کر رہتی ہے اس کے کون کون سے ہیلس بینفیٹس ہیں کون کون سے کنڈیشن میں ہیلس ثابت ہو سکتی ہے اگر اس میڈیسن کو یوز کیا رہا ہے کون کون سے سیٹ فیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں کون سے ایسے پیشنٹ ہیں جو کہ اس میڈیسن کو یوز نہیں کر سکتے اس کی ڈوز کیا ہے دن میں کتنی دفعہ یوز کر سکتے ہیں یوز کرنے کا طریقہ کر کیا ہے پریگننسی اور لیکٹیشن مدر میں سیولی یوز کی رہا سکتے ہیں آپ ہن نہیں اور اس میڈیسن کی پرائز کیا ہے یہ دوساری ڈسکیشن ہے وہ میں چلیش ویڈیو میں کروں گا تو آپ سے ریکشت ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لاتا ہے دیکھنا ہے چیلنجی شروع کرتے ہیں دوستو فارمی گیٹ میڈیسن کی فارملیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں کمبینیشن میں دو ڈکٹ موجود ہوتی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آجاتا ہے جی بیوڈی سونائیڈ پلس فارمو ٹی رول فیوماریٹ ڈائی ہائیڈریٹ یہ دو سال سے اس میں موجود ہوتی ہیں اس کے سٹرنگٹ اور اویلیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ مارکیٹ میں آپ کو ٹو سٹرنگٹ میں ملے گی مارکیٹ میں آپ کو مل سکتے ہیں جی گیٹس فارمو ٹی رول کمپنی نے اس کو تیار کیا ہے جو کہ ایک ملٹائی نیشنل کمپنی ہے ایک بیک میں تھرٹی کیپسلز ہوتی ہیں بات کرتے ہیں اس کے انڈیکیشن یعنی یوزز کی تو دوستو یہ میڈیسن یوز کی رہتی ہے ایستما کے پیشنٹ میں جن کو کرونک ایستما ان میں اس کو یوز کروائے رہتا ہے اس کے لابے سی او پی ڈی یعنی کرونک اپسٹرکٹیو پلمونی ڈیزیز کے مریضوں میں اس کو یوز کروائے رہتا ہے اس کے لابے کرونک برونکائٹس کے مریضوں میں اس کو یوز کروائے رہتا ہے اور ایمفیسیما میں اس کو یوز کروائے رہتا ہے اگر سادہ الفاظ میں کہیں تو اس میڈیسن کو یوز کروائے رہتا ہے ایسے اپراد میں جن کو پرانہ دمائے کی شکائط ہو اس کے لابے جن کو پرانی فیپرو کی سوزش ہو اس صورت میں اس میڈیسن کو یوز کروائے رہتا ہے اس کے میکانیزم آف ایکشن کی بات کریں تو اس کے جو سالٹ ہیں یہ جو سانس کی نالیاں ہوتی ہیں ان کے مسلس کو ریلیکس کر دیتے ہیں اس طرح سے جو ہے مریض کا سانس باندھ ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے اور مریض کو جو ہے وہ کافی حد تک ریلیف ملتا ہے لیکن ایک بات کا حیال لکھیں کہ اس میڈیسن کو لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ کے طور پر یوز کروائے رہتا ہے شارٹرم ٹریٹمنٹ میں اس کو یوز نہیں کروائے رہتا لائک اگر کسی کو ایکیوٹ ایسٹ ہمار کا اٹیک آیا ہے تو وہ صورت میں اس میڈیسن کو یوز نہیں کروائے رہتا اور اس بات کا بھی حیال کریں کہ صرف اور صرف ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن بھی اس میڈیسن کو یوز کریں سیل میڈیکیشن کے طور پر کبھی بھی اس میڈیسن کو یوز نہ کریں بات کہتے ہیں کہ اگر اس میڈیسن کو یوز کیا رہا ہے تو کامن سائٹ فیکٹ کیا ہوں گے تو دوستو جو کامن سائٹ فیکٹ ہیں اس میڈیسن کو ہیڈک ہو سکتا ہے پیشنٹ کو نوزیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ پیشنٹ کو تھروٹ ایڈیٹیشن ہو سکتی ہے پیشنٹ کو کف آ سکتی ہے اس کے علاوہ پیشنٹ کو ٹریمرز آ سکتے ہیں پیشنٹ کا ساردرد کر سکتا ہے جیمت لا سکتا ہے اس کے علاوہ گلے میں حراش ہو سکتی ہے خانسی آ سکتی ہے اور اس کے علاوہ پیشنٹ کو جٹ کلا سکتے ہیں یہ کچھ اس کے کامن سائیڈ فیکٹ تھے بات کہتے ہیں اس کے کانٹرائنڈکیشن کے یعنی کون سے پیشنٹ اس میڈیسن کو یوز نہیں کر سکتے تو دوستو جو ایک ہائپر سینٹیوٹی کا ایشو رکھتے ہوں اس سال سے وہ اس میڈیسن کو کبھی بھی یوز نہ کریں اس کے ڈوز کی بات کرتے ہیں تو اس کے جو ڈوز ہے پیشنٹ کی ایج ویٹ اور میڈیکلی کنڈیشن وائیسی رکھومنٹ کی جاتی ہے اس کے ریجویل ڈوز ہے ایڈلٹس میں ایک کیپسول میں دن میں دو دفعہ یوز کروایا جاتا ہے یوز کرنے کا طریقہ اگر بتا دیں تو دوستو جیسا کہ ڈرائی پاورڈر انہیلر فارم میں یہ کیپسول مجود ہوتے ہیں تو ان کو نگلنا نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹی سی ڈوائس ملتی ہے مارکٹ میں ان کیپسول کو یوز کرنے کے لیے کیپسول کو کھول کے اس میں جو پاورڈر ہے اس کو مشین میں ڈال لیں اور اس کو انہیل کر لیں اس طرح سے اس کو یوز کیا جاتا ہے اس کو نگلنا کبھی نہیں جاتا بات کیا لیتے ہیں اس کی پرائز کی 469 رپیز پرائز ہے 489 رپی جو ہے وہ ایک پیک کی قیمت ہے اور پاکستان میں اور کسی بھی میڈکسٹور سے آپ کو ایزیلی مل جائے گے پرگننسی این لیکٹیشن مدر کی بات کریں پرگننسی این لیکٹیشن مدر میں یوز تو کیا جا سکتے ہیں لیکن صرف دوکٹر کی ریکمینڈیشن پر سیل میڈکیشن کے طور پر کبھی بھی یوز نہ کریں یہ تھا جی ایک چھوٹا سا اٹھپروڈیل فارمیگٹ میڈسن کا میدہ آپ کو ہماری ویڈی پسان دہی ہوگی اگر ہماری ویڈی پسان دہی پلیز اس لائک اور شیئر کیجئے گا ہمارے چینل نئی مہرتکیر کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو دبانہ نہ بولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کو یہ نوٹی فیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اب جا دیریا اپنے دوست نئی محمد کو ملتے ہیں ایکشوری میں اپنا حیال کی دیگا اوکے دی اللہ حافظ